السلام علیکم جی میرے نام حمد عثمان صحیل ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عثمان لاک ایڈمی آج کس فیڈیو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ نیکس لا اڈمیشن ٹیسٹ کو اگر آپ کلیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سی چیزوں کی طرف توجہ دینی ہوگی پیپر پیٹرن کیا ہوگا اور کن کن چیزوں کا ہم نے اضافی طور پر یاد کرنا ہے کون کون سی چیزوں کا اپنے سلیبس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارے کوئی بھی ایم سی کیوز آ جائے ہم ان کو آسانی سے کلیر کر سکیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایچی سی کے روئیے کی طرف جائیں تو ایچی سی جو ہے نا سٹوڈن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے کیونکہ پیپر پیٹرن کچھ اور دکھایا جاتا ہے اور پیپر بعد میں کچھ اور آ جاتا ہے اگر اس کے علاوہ ہم ایچی سی کی بات کریں تو ایچی سٹوڈن کو فورٹی ایڈ فورٹی نائن مارکس پہ فیل کر رہا ہے جس کی کوئی میں سمجھ دا ہوں ریزن نہیں بنتی کوئی سولیڈ ریزن نہیں ہے کیونکہ سٹوڈن جو ہیں پیپر سیونٹی فائی ایٹی مارکس کا کلیر کر کے آتے ہیں اور واپسی پر ان کو مارکس ملتے ہیں فورٹی ایڈ فورٹی نائن اور ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا اب اس میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے نیکسٹ لارڈ مشن ٹیسٹ کو کلیر کرنا ہے تو آپ کو کچھ اضافی چیزیں یاد کرنی ہوگی اب اضافی چیزیں کون کون سے یاد کرنی ہوگی ون بائی ون تمام پورشنز پر ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ انگلیش کی بات کریں تو انگلیش کا جو ڈیٹیل سے سلیبس دیا گیا ہے چیسی کی طرف اس میں صرف تین چیزیں ہیں سینونیمز اینٹونیمز اور پرپوزیشن بس اتنی تین چیزیں ہیں بیس نمبر کی یہ آ جائیں گی جس میں پانچ نمبر کے سینونیمز ہوں گے پانچ نمبر کے انٹونیمز ہوں گے اور دس نمبر کی پرپوزیشن ہوگی بڑھ پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے اچھی ایسا نہیں کر رہی ہے اچھی کوئی نہ کوئی نئی چیز نیا بند کر رہی ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ جو کہ سٹوڈنٹ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے انگلیش کا پورشن کلیر کرنا ہے تو آپ لوگوں کو سینونیمز اینٹونیمز پرپوزیشن کے علاوہ سنٹینسیز یاد کرنے ہوں گے گرامر یاد کرنی ہوگی سپیلنگ مسٹیک یاد کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پریزنٹ پاسٹ فیوچر یہ جو تین ٹینسیز ہیں ان کی اقسام یاد کرنی ہوگی میں نے اپنے سٹوڈنٹ کو پرپوزیشن سینونیمز اینٹونیمز کے علاوہ یہ تمام چیزیں تیار کرنے ہی تھی اس کے علاوہ اگر اردو کی بات کریں تو اردو کے اندر اگر جو ایچیز کی طرف سے ڈیٹیل سے دیا گیا سلیبز ہے اس میں مذکر مونس وحجم الفاظ متضاد اور الفاظ متراتف موجود ہیں جب اچھے اردو کا پورشن دیکھتی ہیں تو وہاں پہ آپ کو گرامر ملتی ہے زرب المسل ملتے ہیں محاورے ملتے ہیں تو مزید اگر آپ لوگوں نے اب یاد کرنا ہے اردو کا پورشن اور ٹین اوٹ آف ٹین مارکس گین کرنے تو آپ لوگوں کو محاورے یاد کرنے ہوں گے زرب المسل یاد کرنے ہوں گے اور گرامر سے ریلیٹر کافی آردیف یہ چیزیں ساری یاد کرنی ہوں گی اس کے علاوہ اگر میں بات کرنے ہوں جنرل نالج کی تو جنرل نالج بیسیکلی آپ کا ٹونٹی مارکس کی ویلیو رکھتا ہے اور اس میں ٹین مارکس آپ کو پاکستانی کرنٹ فیرز کے مطلق ہوں گے اور ٹین مارکس آپ کے انٹرنیشنل لیول کے مطلق ہوں گے جو ٹین مارکس پاکستانی کرنٹ فیرز کے مطلق ہوں گے وہ بیسیکلی پاک سٹیڈی کے ساتھ میچ کرتے ہوں گے اور جو انٹرنیشنل لیول پہ ہوں گے وہ تھوڑے سے آپ کو پریشان کریں گے لیکن اس کے یاد کرنے کا حال یہ ہے کہ جس منت میں جس منت میں آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا اس منت کے آپ لوگوں نے انٹرنیشنل لیول کے جو بڑے کرنٹ فیرز ہوں گے آپ لوگوں نے وہ یاد کر لینے ہیں انشاءاللہ انہی میں سے پیپر آئے گا اگر میت کی بات کریں تو میت کے اندر ٹوٹل فائی مارکس ایم سی گوز آتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جس طرح سے باقی انگلیس کے اردو کے اسلامی سٹیڈی کے جنرل نالج کے ایم سی ایوز میں وہ چینجنگ آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میت کو بھی ٹچ کرنا چاہیے میت کے پورشن کے اندر آپ کو بیسکس آف میت جو ہے نا وہ ایم سی ایوز آتے ہیں اتنے زیادہ لیندھی نہیں ہوتے شارٹ قویسٹنز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سبجیکٹی پورشن کی بات کریں تو پہلے آپ کو پرسنل سٹیڈمنٹ آتی تھی کہ آپ اکیل کیوں بننا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑی سی چینجنگ آئی ایچی سی نے جو ہے نا سٹیڈمنٹ کو یہ پرسنل سٹیڈمنٹ دینا شروع کی ہے کسی سوشل ایشیو پہ لکھتو آپ وہ پرسنل ایکسپیرینس پوچھتے ہیں کہ آپ فلان جگہ پہ آپ لوگ سہر کرنے کے لئے کہ وہاں کا ایکسپیرینس شیئر کریں فلان جگہ پہ آپ لوگوں نے یہ کام کی ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا موٹیویشن ملتی ہے مطلب کس طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کی اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دینی ہے مضمون کہ اگر پورشن کی بات کریں تو وہ ابھی چینج نہیں ہوا اس میں ایز ایٹ سیم ویسی کے ویسی چیزیں آ رہی ہیں تو ایٹ مینز کہ یار اگر آپ لوگوں نے اپنا نیکسٹ لارٹ ویشن ڈیسٹ کلیر کرنا ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے سلیبس سے ہٹ کے اضافی چیزیں بھی یاد کرنی ہوگی جہاں آپ ڈیلی کا دو سے چار گھنٹے پڑھتے ہیں وہاں سے آپ چھ سات گھنٹے پڑھ لیں تیاری تو کرنی پڑے گی ادر وز بھئی آپ کو اچھی سی فیل کتا جائے گا اور ایٹ دی اینڈ آپ ڈی ساٹ ہو کے لاک فیلڈ کو چھوڑ دیں گے تو آج کس ویڈیو میں اتنی معلومات ہی مجھے دیجئے اجازت مل دیکھ نیو ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ و ناصر